اسلام علیکم ویڈیو تو آج کا ہمارا ویلاگ دیکھتے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم بائیک پر کس طرف جا رہے ہیں تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہم بائیک پر اپنے پرانے سکول میں جا رہے ہیں کچھ دوستوں کی فرمایش پوری کرنے کے لئے تو گائز ہمارا ایک دوست تھا جس کا نام ہے محمد آقاب تو اس کی فرمایش پر اس کی سند لینے کے لئے ہم سکول پہنچ گئے آئے تو سکول آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ادھر سے ویلاگ سکول کا بنانا سٹارٹ کر دیں جب ہم سکول میں انٹر ہو رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت شاندار منظر آپ کو دکھائی دے گا یہ وہ سکول ہے جس میں ہم نے تقریباً دس سال اپنی زندگی کے بہت ہی کیمجی دس سال یہاں پہ گزارے ہیں اور بہت پیارے پیارے تیچرز ہمارے جن سے ہم نے تعلیم حاصل کیا اس کے بعد ہم نے سکول کے اندر بلڈنگ میں داخل ہوئے ہائی کلاسز کی طرف تو یہاں سے بھائی کے ساتھ ہم کلاس میں اندر کی طرف جائیں گے اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اندر تو تیکھ سکتے ہیں غائز کے اندر کی چانم کتنا خوبصورت شاندار محول بنا ہوا ہے ہر طرف دیواروں پر نقش و نگار کیے ہوئے ہیں پینرز لگے ہوئے ہیں طلبہ کے لئے ٹیچر کے لئے ٹیچروں کی عزت کے لئے اور یہاں پر فرمانز بھی لکھیں علم حاصل کرنے کے تو یہاں سے سامنے گیلری آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں سائٹس پر روم ہیں کلاسز ہیں اور یہاں سے ہم اپنی کلاس میں جائیں گے اپنے اساتھوں سے ملنے کے لئے تو ایدھر سے ہم اپنی کلاس میں اپنے اساتھ کے پاس جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو اپنے اساتھ پیارے اساتھ کا انٹروڈیکشن کرواتا چلوں کہ یہ ہے ہمارے اساتھ حافظ کاسن صاحب یہ ہمارے سار بائیو کمیسٹری اور بازوقات انگلیش کا لیکچر بھی دیتے ہیں اور انتہائی شاندار کریمرین کی تو سار آج ایٹی پی یعنی اڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ کا لیکچر اپنی کلاس میں تھی رہے تھے تو ہم اساتھ کے پاس آئے تو اساتھ سے ہم نے خزارش کی کہ سار آپ کی ویڈیو ہم اپنے لوگ ویلاغ میں بنانا چاہتے ہیں تو سار نے انکار نہیں کیا بلکہ ہاں کی اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہم اساتھ سے بہت زیادہ مطمئن ہویا اور اساتھ کی ہم نے ویڈیو در سے بنائی اس کے بعد پرانی یادیں ہمارے ذہنوں میں تعد ہوگی کہ کس طرح ہم اس کلاس میں اسی سار کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اسی ذرا سمجھتے تھے یقین مانے یار گائز میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا اس وقت جو آنسو تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کس طرح میرے لبو لیچہ سے وہ آوازیں اور وہ دور پیدا ہو رہا تھا جب یہ کھرسی پر بیٹھے ہوئے ہم بھی اسی سیر پر بیٹھے ہوئے سار کلیکچر نوٹ کرتے تھے اور کتنی خوشی ہوتی تھی یہ وہ سار ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پوچھایا ہے اب ہم جلتے ہیں اپنے نیکس ٹیچر کے پاس جو کہ ہمارا انگلیش کا ٹیچر ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی نیکس کلاس انگلیش کی کلاس میں پہنچتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سار آرڈ ریڈی بچوں کا آتے ہیں اور ان کی پڑھائی کی بات کی جائے تو سار ایمے تک اور اعلیٰ ایڈوکیشن یونیورسٹی تک آپ نے یہاں تعلیم اچھی تعلیم حاصل کیا ہے اور گریمر تو بہت اچھی پڑھاتے ہیں اور سار کی اویلیبلیٹی کی بات کی جائے تو گریمر میں اتنے ہیں اور انگلیش میں اتنے لائکس آدھ ہیں کہ یہ بچوں کو کلاس میں پیٹھے ہوئے اپنے لیکچر میں ہی جو ٹاپک ہوتا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کا رییکشن اس طرح کا ہوتا ہے جیسے دو بھائی یا دو کلوز دوستوں کا تو گریمر جب میں سار کا اس طرح لیکچر دیکھ رہا تھا تو میری آنکھوں میں پانسو آنسو آ گئے تھے پانسو نہیں تو میری آنکھوں میں ان آنسو کو روپنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میں یہ بھی لوگ بنا رہا تھا اور مجھے کنٹرول کرنا تھا اسن چیزوں پر تو سار بہت پیارے پڑھاتے ہیں ہمارے قسم سے چار سال پانچ سال پڑھنے کے بعد آج بھی اس موقع پر ہمارا دل کر رہا تھا کہ چھوڑ دیں ہم اس آلہ تعلیم کو اور سار کے پاس آ جائیں ادھر آ کے پڑھتے ہیں دوبارہ وہی کلاسز چوائن کریں تو گائیس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ساتھ کو لبی زندگی اور آنے والی زندگی میں اس کی ہر عصائش کو پوری کرے آمین تو نیکس چلتے ہیں ہم آپ کو اپنے سقول کا ویو پوائنٹ دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ہمارا سقول تھا جس میں ہم نے میٹھر تک اپنی تعلیم یعنی کہ تین سال پہلے ادھر تعلیم حاصل کی تھی تو چلتے ہیں گائیس نیست تو یہاں سے ہم کلاسز سے باہر نکلتے ہیں اور واپس وہی گیلری کی طرف رکھ کرتے ہیں جس کی طرف سے ہم آئے تھے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف دفتر ہے اور دوسری طرف کلر کافی باہر کی طرف نکلتے ہیں اور باہر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پارش ہونے کے بعد کا ویو پوائنٹ کس طرح کا نظر آ رہا ہے تو سامنے آپ گائیس دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف پرائمری کی بیلڈنگ ہے جہاں پر ون کلاس سے لے کر تقریباً سکس کلاس تک لڑکے پڑھتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے خلاب کی پھول خوبصورت پلارس بنے ہوئے سنوبر کی درخت لگے ہوئے ہیں اور پارک جو بنی ہوئی ہے اس میں خاص لگا ہوئے اس میں ٹیبلز رکھے ہوئے بچے جن ٹیبلز پر بیٹس کر اپنی پرسنل اپنے الہیدہ گروپز بنا کر پڑھتے ہیں اور آپ اس میں ادھر اپنے لیکچر کے لیٹنٹ باتیں کرتے ہیں تو گائیس یہاں سے ہم جلتے ہیں دوسری طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں اس جگہ کا محول تو گائیس اب ہم اس سائیڈ کی طرف آ گئے ہیں جہاں پر ہم روزانہ صبح صبح کے وقت اسمبلی کی جگہ پر آتے تھے تو گائیس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج بنا ہوا ہے جہاں پر لڑکے بچے آ کر سپیچ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور یہاں پر بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور صبح جس طرح کا اسمبلی کا محول ہوتا ہے سکول سکال جو میں آپ کو پتا ہے آپ بھی ان چیزوں سے بلکل وابستہ ہوں گے یا رہ چکے ہوں گے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پورے سکول کا ویو دکھاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت پودے اور کتنی دلکش فلاورز اس میں لگے ہوئے ہیں اس آزا کی بھرپور محنت ہوئی ہوئی ہے اس میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے کچھ بہت ہی بہترین سڈو ڈینڈی کٹھے ہوا کرتے تھے اور یہاں پر پیاری پیاری باتیں گیاں کرتے تھے تو یہ جگہ یعنی کہ اس کی ایک سائیڈ کی طرف کارڈیوں کی پارکنگ کا نظام بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف مکمل گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر طلب اسمبلی کے وقت بیٹھا کرتے تھے اور یہاں سے آپ مسجد کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے انتہائی خوبصورت ترین مسجد بنی ہوئی ہے میری خیال میں قائز اس طرح کا ذکول لیول کا ذکول ہمارے پورا جسٹرک لیول میں نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی خوبصورت مسجد اتنی خوبصورت پلارٹس اتنا انتہائی خوبصورت ذکول ہے اور یہاں کا تعلیمی میار ہمارے پورے جسٹرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پر لڑکے بیٹھ کر وضوک کرتے ہیں نماز کے لیے وہ جگہ تھی تو اس کے بعد ہم مسجد کی طرف اندرون حصہ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں سے ہم مسجد کی باہر ایک حویلی نموہ بنایا ہوا ہے جو چار دیواری جیسے بولتے ہیں اور اس کا ایک خوبصورت دروازہ بنایا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں ہم مسجد کے سہن میں داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے بعد جیسے ہم مسجد کا بڑا دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے سے مسجد کے اندر داخل ہونے کا ویو پوائنٹ دکھائی دیتا ہے تو یہاں سے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت مسجد تو گاؤں میں بھی بنانا نممکن ہوتی ہے جتنی خوبصورت مسجد سکول کے اندر بنی ہوئی ہے طلبہ کا تعلیمی میار چیک کریں کہ انہیں کتنی فسیلیٹیز دی ہوئے ہیں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ترجمہ تلقرآن کی کتابیں وہ یہی پر رکھے ہوئے ہیں یہی پر بچے نماز زہر کے نماز ادا کرنے کے بعد تمام طلبہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کچھ طلبہ یہاں پر پیٹھ کر اپنی ترجمہ تلقرآن کی کلاس لیتے ہیں جو کہ تعلیمی نصاب کے مطابق بنائی گئی ہے جہاں سے بچے اپنے نصاب کی تیاری بھی کرتے ہیں اور سال کے اختتام پر ترجمہ تلقرآن کا پر علیدہ لیا جاتا ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید بھی پڑے ہیں کچھ طلبہ ماہرین اصاد بھی ان قرآن سے پاکزے تلاوت کرتے ہیں تو اس طرف سے باہر کی طرف ہم آ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایمیت کے حامل ہیں اور خوبصورتی کی انتہا کرنے والے ہیں اور ادھر سے آپ ہمارے پورے سکول کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس میں سرو کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں ادھر سے سامنے آپ کو مین گیٹس بھی دکھائی دے رہا ہے اور پارکز بنے ہوئے ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ طلبہ ادھر انجوائے کر رہے ہیں کچھ باہر آئے ہوئے ہیں اور کچھ کلاسز میں ہیں تو ادھر سے ہم باہر چلتے ہیں اور یہ سائٹ جس سائٹ پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے پرائمری حصہ اور دوسری طرف ہے میڈل اور ہائی حصہ جس کی بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے انتہائی یعنی کہ آؤٹسٹینڈنگ قسم کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس طرف ایک سائٹ پہ پاک بنی ہوئی ہے یہ سامنے کا سولنگ ہے جو کہ ہائی اور ترمیان کے ساتھ لنگ کرتا ہے ادھر سے ہائی اور میڈل کے جو ٹیچر ہیں وہ دوسری سائٹ پہ پرائمری کی طرف آتے ہیں پڑھانے کے لیے یا ویسے کپ شپ کرنے کے لیے دوسری ٹیچروں کے ساتھ تو ادھر سے ہم ایک پارک میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس پارک میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت چھوٹی چھوٹی گلیاں انتہائی اچھے انداز سے بنائی ہوئی ہیں اور سائٹ میں پارک بنی ہوئی ہیں جہاں پر بچے تفریح یعنی کہ تفریح کے وقت یہ پوری ہائی کے بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے ہم باہر کی طرف چلتے ہیں تو گائیس میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویلاگ بہت اچھا لگا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہوں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ